اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہت فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ قوت مدافعت کیا ہوتی ہے یہ جسم کی وہ قوت ہوتی ہے جو مرض کو دفع کر دیتی ہے یعنی کسی بھی بیماری کو وہ دفع کر دیتی ہے جسم میں قوت مدافعت جتنا زیادہ ہوگی اتنی ہی جلدی مرض یا بیماری ختم ہو جائے گی اپنے اندر جتنی زیادہ ہو سکے یہ قوت پیدا کریں تاکہ ہر بیماری ہر مرض ہر وبا آپ سے دور رہے اب تو ڈاکٹرز نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس بیماری سے جو کہ آپ جانتے ہیں آج ایک بہت خطرناک وائرس پھیلا ہوا ہے اس بیماری سے صرف وہی شخص بچ سکتا ہے جس کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی آج اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس وبا اس وائرس سے بچا سکتے ہیں اور اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے ہمارا ملک ہندوستان میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو آج کے موجودہ حالات سے واقف نہ ہو اس صورتحال سے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ کیوں گھر میں قیدی بن کر بیٹھے ہیں اس قید کا اصل مقصد نئی زندگی ہے جو ہمیں رہائی کے بعد ملے گی ان مشکل حالات میں ہمیں مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی ساتھ دینا ہوگا ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اس مرض پر کنٹرول کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ یہ بہتے پانی کی طرح کنٹرول سے باہر ہو جائے یہ ایسی بیماری ہے جس کے جرمز بہت جلد ایک انسان سے دوسرے انسان میں فیل جاتے ہیں اور اس بیماری کا فیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے ہمارے ملک کے قیمتی سرمایہ ہیں اس مشکل وقت میں ان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے دوستو یہ بیماری کچھ کھانے سے نہیں فیلتی کچھ پینے سے نہیں فیلتی ہے بلکہ انفیکٹڈ شخص کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے سے فیلتی ہے اگر آپ کسی بھی انفیکٹڈ شخص کے ساتھ کھڑے ہیں وہ چھیک مار رہا ہے تو اس کے جریعے سے انسان کے جسم میں یہ داخل ہو جاتا ہے یا وہ شخص اگر کسی جگہ پر کھانس رہا ہے چھیک مار رہا ہے تو آپ اسی جگہ کو اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کے ذریعے یہ خطرناک بیماری آپ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے انسان ان حالات میں خود سے زیادہ اپنے بچوں کے لئے پریشان ہے لیکن اپنے پیاروں کی حفاظت ہم کچھ چیزوں پر عمل کر کے کر سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے تب ہی آپ اپنی فیملی اور بچوں کو اس بیماری سے محفوظ کر سکتے ہیں انسان کے جسم میں بیماری سے مقابلہ کرنے کے لئے قوت مدافعت ہونی چاہیے جو اکثر بچوں اور بزرگوں میں بہت کم ہوتی ہے اس لئے بچوں کو کیلشم زنک اور آئرن سے بھرپور چیزیں کھلانی چاہیے تاکہ کسی بھی بیماری سے لڑنے کے لئے طاقت موجود ہو تو آج ہم اپنے بہت ہی پیارے دوستوں کو ایک ایسے فل کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ فیمس ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ سستہ بھی ہو جائے گا دوستو اسٹرو بیری دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتی ہے اور بچہ بچہ اس کو جانتا ہے آپ اسے اپنے گھر میں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس فل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کل اسٹرو بیری آپ کو بزار سے مل جائے گی یہ سستہ فل ہے لیکن فائدوں کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں اسٹرو بیری کا استعمال کئی دوسرے اشیاں میں بھی کیا جاتا ہے سرخ رنگ کا یہ فل ہر عمر کے انسان کا منپسند فل ہے یاد رکھیں اسٹرو بیری میں ویٹامن سی فائبر پوٹیشیم اور میگنیشیم پائے جاتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے خاص کر آج کل جو خطرناک وائرس خطرناک قسم کی بیماری فیلی ہوئی ہے اس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ اس خطرناک بیماری سے لڑنے کے لیے ہمیں ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے جو یقینا ہم اسٹرو بیری کھا کر پوری کر سکتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں یہ بیماری آپ کے نزدیک بھی نہ آئے تو برائے مہرمانی آج ہی بجار سے یہ فل لے آئیں اپنی اور اپنے گھر والوں کو اس خطرناک وائرس سے دور رکھیں کیونکہ جیسے جیسے آپ اس فل کا استعمال کرتے جائیں گے یہ خطرناک وائرس اتنا ہی آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا چائنہ میں اس فل کا بہت استعمال ہو رہا ہے اور لوگ کھا کر صحت بند ہو رہے ہیں دوستو ویٹامین سی ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے جس سے قوت مدافیت یعنی ایمیونٹی مضبوط ہوتی ہے اور ہم کئی مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویٹامین سی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اسٹروبیری کو کم سے کم ایک مہینے تک یا بیس جن تک ضرور استعمال کریں گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اس میں آپ اور اپنے بچوں کو اسٹروبیری کا ملک شیک بنا کر دیں جو جائکے کے ساتھ ساتھ صحت بند بھی رکھے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹروبیری کو آپ استعمال بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال لازمے کروائیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر اگر ویٹامین سی کی کمی ہیں وہ بھی پوری ہو جائے آپ کے اندر انرجی پیدا ہو جائے قوت مدافیت پیدا ہو جائے اور اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی ایسا مرض آپ کو لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ اس سے بچ سکیں لیکن دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹروبیری کا استعمال جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بند گو بھی بہت فائدے بند ثابت ہوتی ہے بند گو بھی میں فائبر سلفر اور ویٹامین بی ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو ہمارے قوت مدافیت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے اس لیے آفابیت کے لحاظ سے ایک بے مثال سبزی ہے اور قدرت کا ایک انمول توفہ ہے بند گو بھی جسم سے اضافی پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بند گو بھی کو کچھا بھی کھایا جا سکتا ہے اور پکا کر دونوں ہاتھوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس خطرناک وائرس یا خطرناک وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ صرف دو ہی آپشن ہیں پہلے نمبر پر یہ کی صرف گھر پر رہیں باہر مت نکلیں اور دوسرے نمبر پر یہ کہ فل اور سبزی جو آپ کو بتائی ہیں اس کا جادہ سے جادہ استعمال کریں تاکہ آپ کے اندر جادہ سے جادہ قوت مدافعت پیدا ہو اور آپ ہر طرح کے مرج سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ